السلام علیکم بھی کیسے ہو آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوگے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھی آج میں آپ کو بنانا بتاؤں گی گوپی ٹھیک ہے اس کی بہت ساری ٹائپس آتی ہیں مارکٹ میں بہت سلی گرین کلر میں آتی ہے یہ پرپل کلر میں بھی آتی ہے گرین کلر میں بھی آتی ہے مطلب گوپی مارکٹ میں بہت ساری شیڈز کی آتی ہے لیکن اس کے جو ہیلتھ پینیفیٹس ہیں وہ سیم ہی رہیں گے اور یہ کہ اس کے ہیلتھ پینیفیٹس بہت زیادہ ہیں آپ کو پتہ ہے اس میں زیرو کولیسٹرول ہوتا ہے زیرو فیٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر جو پروٹین کی ایک اچھی اماؤنٹ ہوتی ہے اور ڈائیٹری فائبرز کی تو بہت ہی اچھی اماؤنٹ ہوتی ہے جو آپ کی ڈائیجیشن کے لیے بہت ہیلکفل ہے اس کے علاوہ اس کے اندر پروٹیشیم کی بہت اچھی قوانٹٹی پائی جاتی ہے اور اسی طرح جس طرح اس کی اس میں ڈیفرنٹ ٹائپس کی ہمیں گوپی مارکر میں اویلیبل ہوتی ہے اسی طرح اس کے بہت ساری ریسپیز ہیں ہم اس کی ساری ریسپیز جو ہیں وہ ٹرائے کریں گے لیکن ابھی میرا مین پرپس ہے سیمپل ریسپیز کو فوکس کرنا جی تو جناب جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری گوپی کٹ گئی ہے پہلے ہم نے اس کو پر سے صاف کر لیا ہے جب بھی سبزی کو دھو اس کو کٹ کے اچھے سے کھولے برطر میں دھو سبزی ہمیشہ کھولے برطر میں دھو کیونکہ ہمارے ہم بہت ساری پیسٹی سائیڈز یوز کی جاتی ہیں اور بہت زیادہ ڈرٹ ہوتی ہے سبزیوں کے اندر اس لیے آپ اس کو کھولے برطر میں دھو سے تین دفعہ لازمی واش کرو اور بہت اچھے سبنی ویچ کو واش کرو یہ آپ کا ہائیجینک کھانا بنانے کا سبزی پہلا سٹیپ ہوتا ہے سیکنڈ نمبر میں جو گوبی میں ایشو آتا ہے یا جب مارکیٹ سے گوبی لے کے آتے ہیں اس میں چھوٹ چھوٹے سی انسیکٹس ہوتے ہیں اس کے لیے آپ پانی میں تین چمچ حلدی ڈالیں اور گوبی کو کٹ کے اس میں ڈیپ کر دیں اس کے بعد اس کو اچھے سے واش کر لیں وہ ریموو ہو جائیں گے نو ایشو ایسی ہی ہم اپنے پیاس جو ہیں ان کو بھی واش کر لیں گے اور اس کے بعد اپنی ریسپی سٹارٹ کریں گے لیٹس ڈارٹ آور ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کریں اپنی ریسپی سٹارٹ پین میں اپنے آئل لے لیے تین چمچ بڑے میں نے آئل کے لیے ہیں اور دو میڈیم سائز کے پیاس لیے ہیں ٹھیک ہے اس کو کٹ کے ہم نے کہا کہ یہ ہے اپنے آئل کے لیے دی گیا ہے ٹھیک ہے جب تک آپ کے پیاس پانی کچھ ہو کریں گے تب تک ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کے جو پیاس ہیں وہ وائٹ ہو گئے ہیں ان کا پانی ڈرائی ہو گیا ہوئے میں نے آپ کو مسالہ بنانے کی سب سے پہلی ٹپ یہ دی تھی کہ آپ کے آنین کے اندر سے پانی بلکل ڈرائی ہو یہ دیسی کھانا بنانے کا سب سے پہلا رول ہے آپ کو بتائیں موسٹلی جو دیسی کھانے ان کے اندر ایک ہی مسالہ ایک تکے سے ہڑیہ بھونی جاتی ہے اگر آپ کو وہ بیسیک رول پتہ ہے تو آپ دنیا کی کوئی بھی ڈش بنا سکتے ہو اب جب پیاس کا پانی خوشک ہو جائے آپ نے کہہ کرنا ہے اس میں ایک چمچ زیرہ ڈالا ہے چھوٹا چمچ اور ایک چمچ جو ہے وہ آپ نے سکھے دھنیے کا ڈال دی ہے اب آپ نے اس کو کرنا ہے فرائے جب تک یہ دونوں چیزیں آپ کی فرائے ہوں گی آپ نے تب تک ان کو فرائے کرنا ہے جب تک آپ کو اس کی فریگننس آنی سٹارٹ ہو جائے مطلب دھنیے کی اور زیرے کی خوشبو آئے آپ کو ٹھیک ہے یہ آپ کو میں اس لیے بار بار روپیٹ کرتی ہوں کہ آپ کا اگر ہنڈیا کا مسالہ اچھا بنا ہوگا آپ کا کھانا آٹومیٹکلی اچھا بنا ہوگا یہ ہنڈیا بنانے کا سب سے پہلا سٹیپ ہے آپ دیکھیں جیسے آپ کے زیرے کے آپ کو خوشبو آنا شروع ہو جائے سکھے دھنیے کی آپ نے لیسن ادرک کا جو پیسٹ ہے وہ آپ نے اس کے لیے ایڈ کر دینا ہے میں نے ایک چھوٹی گٹی لیسن کے لیے ہے اور ایک چھوٹا پیس جو ہے وہ ادرک کے لیے ہے اور دو سب اس مرچے لے کے ان کو پیسٹ لیا ہے اور وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اب ہم نے اس کو تب تک فرائے کرنا ہے جب تک یہ لائٹ براؤن ہو جائیں مطلب لسن ادرک جو ہے وہ فرائے ہوگا اور وہ ہمیں خوشبو دے گا ٹھیک ہے خوشبو جب وہ دینے لگ جائے اس کے بعد آپ نے اپنی باقی چیزیں لیے ہیں اور مسائلے کے اندر ایڈ کرنی ہے آپ کو میرے چینل پہ سیمپل ریسپیز ملیں گی ویڈاؤٹ اینی ایکسٹر سپائسیز اور اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے ٹماٹر کو دو میڈیم سائز کی ٹماٹر ہیں وہ ہم چھل کے چھلا نہیں ہے ڈریکٹ ویسی کارٹنیوں باریک باریک آپ نے کارٹ لینے ہیں ایچلی میں برطن بہت کامیوز کرتی ہوں کھانا بنانے وقت یہ بہت سارے لوگوں کا قویسٹن بھی ہے میرا مین پرپس آپ کو تیچ کرنے کا ہے کہ آپ کم سے کم برطن یوز کر کے آپ ایک کوالیٹی کا کھانا بنا سکتے ہیں آپ کو یہ کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ٹماٹ روٹ سے سٹیج پہ کٹنا ہے جبکہ آپ کو یہ لگے کہ آپ کا لسنا تک جو ہے وہ فلیور دینے لگتے ہیں اس کے بعد آپ اس میں ٹماٹر کٹیں اور یہ آپ یہ لیزی نس نہیں ہے میری یہ آپ کو تیچ کرنے کا طریق ہے کہ کھانا جو ہے وہ اچھے طریقے سے سگر طریقے سے بھی بن سکتا ہے یہ نہیں کہ پورا کچھن جو ہے وہ آپ پھلالو اور اس کے بعد کھانا بن رہا ہے اور گھنٹا جو ہے وہ آپ مسالہ بنا رہے ہو یہ کام نہیں کرنا آپ لوگا نے اب ہم جنہیں ٹماٹر اپنا پانی خوشک کرے گا اپنے سپائسیز ایڈ کریں گے سپائسیز میں صرف آپ نے ایڈ کرنا ہے نمک اور ایک چھوٹا چمچ جو ہے وہ سرخ میرچ کا ٹھیک ہے اور ایک چمچ جو چھوٹے والا بلکل وہ آپ نے ایڈ کر دیا ہے ہلدی کا میرے کھانوں میں آپ کو مسالہ بہت کم ملے گا میرا بیسیک پرپس ہے آپ کو ٹیچ کرنا کہ آپ کھانے کو بلکل نیچرل طریقے سے بناو دیسی کھانے کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو منٹین رہنے دو ایکسٹر سپائسیز ڈال کے اس کا ٹیسٹ مت خراب کرو اور سبزیاں میں آپ کو بھی سنپل ریسپیز اس لئے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو بیسیک کھانا بنانا آئے ہم تماتر ڈالنے کے بعد اس لئے یہ حلدی اور میرچ ڈالتے ہیں تاکہ آپ کی جو سرخ میرچ ہے اور حلدی ہے وہ برن نہ ہو برن ہو کے ایک تو ان کا کلہ خراب ہوتا ہے مسالے کا اور دوسرا یہ کہ ٹیسٹ بھی اس کا جلے جیسا آنا شروع جاتا ہے ٹھیک ہے اب جی تماتر ہو گئے ہیں آپ کے فرائے اور ان کا پانی بھی کشک ہو گئے اب ہم نے صرف دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے وہ پانی ایڈ کر دیا ہے اور اپنے مسالے کو فرائے کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے مسالے کا کلر کتنا اچھا ہو گیا ہے بالکل ایسے ریڈش اور یہ جب آپ کا مسالہ اچھا گھن جائے گا تو آپ کو کھانے کے اندر وہ جو تری ہوتی ہے اس کا ایشو بالکل ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب ہم اپنی گوبی ایڈ کر رہے ہیں اس کے اندر جس کو ہم نے دھوک کے اچھے سے رکھا ہوا تھا وہ آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی گوبی کو فرائے کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے نہ تھوڑا سبر رکھنا ہے آپ کے ساتھ ہر طرح کی ڈیشز شیئر کروں گی میں چائنیز بھی اٹیلینز بھی پیزے برگر فاس فورد سب کچھ لیکن پہلے آپ کو کھانے کی اے بی سی آنی چاہیے سمجھ آئیے آپ دس دن بھی پیزے برگر کھا لینا تو گیاروی دن آپ کو روٹی کھانی ہوتی ہے سالن کے ساتھ سادہ سالن کے ساتھ اور آپ کے گھر میں بزرگ ہوتے ہیں جن کو یہ چائنیز بغیرہ بلکل پسند نہیں ہوتا آپ کے ماں باپا ہوتے ہیں آپ کے ساتھ سوسرز ہوتے ہیں ان کو آپ نے ایک اچھا ہیلتھی کھانا بنا کے دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کی چوائس کے اکورڈنگ آپ کے گوبی کے اندر سارا مسالہ جو ہے وہ میکس ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے جو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کے اندر بھی مسالے کو اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے جب آپ کا مسالہ اچھے طریقے سے آلو اور گوبی کے اندر میکس ہو جائے گا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو لگانا ہے ویٹ آپ یہ دیکھیں گے کہ میں آپ کو ویجیٹیبلز جو ہیں وہ اینڈ پہ ویٹ لگانے کے لیے کہتی ہوں ویٹ کا یہ ہوتا ہے کہ جو بچنیاں جوب کرتی ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں دھر بھی دیکھتی ہیں ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے انہوں نے سارے کام دیکھنے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ٹائم مینجمنٹ کا پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے بعض آپ کو پریشیر کو کر کر ٹائم نہیں پتہ ہوتا کہ کتنے دیر ویٹ لگانے ہے میں آپ کو ایک ایک چیز بتاؤں گی کہ آپ نے کون سی سبزی کو کتنا ویٹ لگانے ہے ٹھیک ہے میں اس کے اندر وہ کافی دیر پہلے دھو کے رکھی اگر آپ کی گوپی ڈرائ ہے تو آپ یہ دو چمچ پانی ڈال لو اگر وہ اس کے اندر پانی ابھی ہے اور ابھی دھوئی ہے تو پھر آپ کو یہ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے سبزیوں کے اندر ایک اچھی اماؤنٹ پانی کی ہوتی ہے جو اس کو گلانے کے لیے کافی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کر دیا پریشیر کو کر بند اور آپ نے گوپی کو میڈیم آج کر دینی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے پریشیر کو کر کو ٹائم دینا ہے ٹھیک آٹھ سے دس منٹ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو جو گوپی ہے وہ تھوڑی کھڑی کھڑی پسند دوتی ہے اگر وہ سین ہے تو پھر آپ لوگ اس کو صرف سات منٹ بند کرو اگر آپ کو فول کے لیے گوپی پسند دیں تو پھر آپ نے ٹھیک دس منٹ دینے ہے یہ جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ کی گوپی بلکل دیکھیں اس کے اندر پانی ہے کیسے اس کا پیارا کلر ہے اور اس نے کیسے آئل چھوڑا ہوئے ٹھیک ہے اگر آپ کو ان کیس یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی گوپی میں پانی رہ گیا ہے تو آپ اس کو ہلکا سا نیچے چلا جلا سکتے ہیں لیکن ماشاءاللہ میری گوپی بلکل پرفیکٹ بنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمیں اب کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے سبس دھنیا اور گرم مسالہ ڈال ماشاءاللہ دیکھیں اس کے فائنل لک کتنی پیاری آئی ہوئی ہے اور آلو ہمارے یہ دیکھیں بہت دربی ہے بلکل ہمارا پوٹیٹو جو ہے وہ گل گیا ہوئے بلکل اگر آپ کو زیادہ گھلی پسند ہے تو دو دفعہ چمچہورہ لالے تو یہ گل جائے ویسے یہ سٹیمپ پل آپ کے آلو کو بھی بلکل ریڈی ہے اس کو آپ پودینے کے رائے کے ساتھ سرب کریں گرم مسالہ اور سبس دھنیا پھر میں آپ کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں میں امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھی لگ کرنا ہے انشاءاللہ نئی ریس پیک ساتھ دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ